اسلام علیکم ویورڈز اس میں ایک تو دو ٹینڈرز انہوں نے ایشو کی ہیں ایل ڈی اے نے جو کہ ایل ڈی اے سٹی میں جو سی بلوک ہے اس کے حوالے سے ہے اس میں پہلا ٹینڈر تو جو اس کے کرو سٹونز ہیں روڈ سائٹس کے اس کی پینٹنگ کا کام جو نا وہ اس کے بارے میں ہے اور دوسرا جو جو سٹریٹ بورڈز ہوتے ہیں جس میں ہاؤز نمبرز ہوتے ہیں سٹریٹ نمبرز ہوتے ہیں اس کا ٹینڈر تھا وہ بھی انہوں نے ایشو کر دیا ہے ہوفولی انشاءاللہ کوئی اگلے کوئی ایک دو ماہ کے اندر آپ اس میں بھی کام ہوتا ہوا دیکھیں گے اور یہ آپ کہلیں یہ ایک اچھی نیوز اس حوالے سے ہے کیونکہ یہ کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلیں جب پوزیشن دینا ہوتا ہے تو یہ تیاریاں تب ہی ہوتی ہیں جب کسی بھی سوسائٹی میں پوزیشن دیا جانا ہوتا ہے اس میں یہ جو جس طرح روڈ کی جو سینٹر لائنز ہوتی ہیں وہ انہوں نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے پھر اسی طرح جو کرب سٹونز ہیں اس کی پینٹنگ ہوتی ہے اسی طرح جو سٹریٹ لائٹز جو سٹریٹ بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں ہاؤز نمبرز سٹریٹ نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے انڈیکیشن کے طور پہ وہ لگانے ہوتے ہیں اور یہ آپ کہلیں کہ یہ ان کا پہلا سٹیپ ہے پوزیشن کی طرف ہوپولی جو کہ لگ رہا ہے کہ اگلے کو دو تین ماہ چار ماہ کے اندر اندر الڈی اے جو نا وہ اس میں جو نا وہ پوزیشن دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا اور اسی طرح ایک اور نیوز اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ دو سو کنیکشنز جو نا وہ اپروول کے لیے ریکویس بھیجی ہوئی ہے وابڈا کو ہوپفولی وہ بھی انشاءاللہ جلدی جو نا وہ امید ہے کہ وہ بھی وابڈا کی طرف سے اپروول آ جائے گی اس میں یہ ہوگا کہ پھر الڈی اے فوری طور پہ پوزیشن دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا کیونکہ بجلی جو نا وہ سب سے اہم چیز ہے جیسے ہی یہ بجلی کی اپروول ہوگی باقی چیزیں آپ کو بتا ہے سی بلوک میں کافی حد تک جو نا وہ ریڈی ہیں ابھی فوری طور پہ اس میں جو ٹرانس فارمنز ہیں اس کی انسٹاللیشن کا کام شروع ہو جائے گا جیسے اس کی وابڈا کی طرف سے دو سو کنیکشنز کی جنہ وہ اپروول آتی ہے تو یہ کہلیں کہ یہ گریجولی اب پوزیشن کی طرف ہی چیزیں جا رہی ہیں یہ اچھی نیوز ہے اور سی بلوک میں پوزیشن آنے کے بعد باقی جو بلوک ریڈی ہوں گے گریجولی ان بلوک میں بھی انہوں نے پوزیشن دینا ہے اور اس کے لیے آپ نے میری پچھلی دو ویڈیوز اگر دیکھی ہوں تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک تو چناب روڈ پہ انہوں نے ڈیمالشنگ کا کام بہت تیزی سے شروع کیا ہوا ہے تقریباً کوئی تیس پین تیس گھر جو نا وہ ڈیمالش کر دی ہیں کوئی دس پندرہ بیس کے قریب جو گھر ہیں وہ بھی اب کہلیں کہ اسی ایک آدمہ کے اندر وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اگلے کو پانچ چھ ماہ کے اندر اندر بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ جو چناب روڈ ہے نا وہ تو تو ہو جائے گا ان کی کوشش یہ ہی ہے کہ پوزیشن دینے سے پہلے پہلے اٹریس جو چناب روڈ ہے اس کو کلیر کر لیا جائے ایک تو یہ ڈیمالشنگ کا کام تھا پھر جو یہ کنال روڈ ہے لینئر کنال روڈ ہے اس کے اوپر جو بریج انہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہوا تھا جو کہ یہ جناس سیکٹر سے اکبال سیکٹر کی طرف انہوں نے یہ آور ایڈ بریج کی اپروولز دی تھی اس پہ کام شروع ہے تو یہ ساری انڈیکیشنز جو نا وہ پوزیشن کی طرف ہی ان کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس کی طرف یہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ویورز کام سلو ضرور ہے لیکن جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سالیڈ ہو رہا ہے پوزیشن جیسے سی بلوک میں آتا ہے پھر آگے یہ گریجیلی باقی بلوک کے پوزیشن کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ اور اٹلیسٹ ایک یہ ضرور ایک ہو بن جائے گی کہ سی کے بعد باقی بلوکوں کی جو نا وہ قیمتوں میں بھی پوزیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی جس طرح اب ای بلوک ہے ڈی ہے ایف ہے جے بلوک میں ایک بہت بڑا پیچ انہوں نے ابھی کلیر کر لیا ہے للاسٹ ویک میں ایک کافی بڑی لینڈ ہے جو کہ ایل ڈی اے کی ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی ہے جے بلوک کا جو اپر پورشن تھا وہ بھی ان کے پوزیشن میں جنا وہ بڑی چلدی آ جائے گا اور وہاں پہ بھی پریئے ٹینڈرز وغیرہ اوپن کر کے انشاءاللہ ڈیویلپنٹ کا کام شروع کر دیں گے تو جے بلوک بھی کلیر ہو جائے گا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آشتہ آشتہ سٹریم لائنز جو نہ وہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ اگلے کچھ آر چھے ماہ کے اندر یہاں ویدن ایر آپ دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ میں بہت بڑی پوزیوٹی آ جائے گی جس طرح چناب روڈ کلیر ہوتا ہے سی بلوگ میں پوزیشن آ جاتا ہے پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جائیں گی اس میں میں اسی ویڈیو میں اب آپ کو تھوڑا سا آج کل چونکہ اپنا پولٹیکلی جو سوٹیشن ہے ہمارے ملک کی اس وجہ سے ریال سٹیٹ کافی دسٹرپت تھی جس میں لڈی ای سٹی بھی ایک مین پروجیکٹ ہے لڈی اے کا اس میں بھی قیمتیں نیچے آئیویں ہیں اس وقت بڑا آئیڈیل ٹائم ہے ویورز جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا فنڈز ہیں انویسمنٹ ہے تو اس بجٹ میں اٹلیس آپ کو لاہور میں کسی جگہ پہ بھی کوئی آپشن نہیں ملے گی میں آپ کو ریٹس اس کے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو کرنٹلی اس وقت چل رہے ہیں اقبال سیکٹر میں پانچ مرلہ کٹی جو قیمتیں ہیں وہ کوئی سولہ سترہ سے لے کے کوئی بائیس تیس تک ہیں میکسیمم دس مرلہ آپ کو کوئی تیس چوبی سے لے کے کوئی تیس بتیس تک مل جاتا ہے ایک کنال جو نا کوئی چالیس سیکٹر کی قیمتیں ہیں جنہ سیکٹر میں منیمم جو پرائیس چال رہی ہے وہ کوئی اٹھارہ سے لے کے اور کم میکسیمم پچاس کے درمیان ہے ایس پر لوکیشن ایس پر بلوک اور اسی طرح جو دس مرلہ ہے دس مرلہ آپ کو یہاں پہ آر ڈیوز کلیر کے ساتھ میں بتاؤں گا اس میں ڈیویلپنٹ چارجز شامل کر کے بتا رہا ہوں کم منیمم منیمم کو چونتیس پینتیس سے سٹارٹ ہوگے کوئی ستر پچتر تک کی اس میں دس مرلہ کی پرائی ایک کنال جو نا یہاں پہ کوئی ستر سے لے کے یہ آر ڈیوز کلیر کے ساتھ ڈیویلپنٹ چارجز شامل کر کے بتا رہا ہوں کو ستر سے لے کے آپ کہلیں کو سکسٹی فائی سے بلکے سکسٹی فائی سے لے کے آن ورڈ جو نا کوئی ایک روڈ بیس تک ایس پر لوکیشن ایس پر بلوک یہاں پہ کیمتیں ہیں ویورز فردر آپ نے کو کوئیسن پوچھنا ہے کوئی آپ کی کوئیری ہے آپ نے کو پلوٹ بیچنا ہے خریدنا ہے کسی بھی قسم کی آپ کو انفرم فیشن چاہیے آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نام میاں وقاس ہے میرا کانٹیک نمبر ہے 033341 77716 دوسرا نمبر یاسر حنیف کا ہے وہ بھی نوٹ کا لیجے 03224 222 063 بہت شکریہ ویورز اسلام علیکم